ہم نے تم کو پیدا کیا اور بہترین صورت دی آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ثم قلنا للملائکت اس جدو لآدم پھر ہم نے تمام فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو فسجدو اللہ ابلیس سبوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے یہ واقعہ بارہا آپ نے سنا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیسے پیدا کیا ایک ترتیب ہے اس میں زمین کی مختلف جگہوں کی مٹی اٹھائی گئی ہر جگہ کی مٹی اٹھائی گئی اور گوندھا گیا اور اس کو جنتی پانی سے گوندھا گیا اور پھر اس کو جو شکل دی وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے انسان کی جو شکل ہے وہ کسی اور کو نہیں دی گئی ہے اچھا ایک بات میں آپ کو بہت نکتے کی بتاؤں یہ جو شکل ہے نا ہماری آپ کی میری سارے انسانوں کی دوزخیوں کو جب ڈالا جائے گا دوزخ میں اس شکل کے ساتھ نہیں ڈالا جائے گا یہ شکل اللہ کو پسند ہے آپ کو میں بتاؤں اس شکل کے ساتھ کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا جہنمی کی شکل ہی الگ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمی کی شکل کہ اگر وہ بیٹھ جائے مکہ اور مدینے کے درمیان جو مسافت ہے وہ پوری گھیر لے گا یعنی ساڑھے چار سو کلومیٹر کا چوڑا ہوگا چار سو پچیس کلومیٹر مکہ اور مدینے کے درمیان ہے حضور فرماتے ہیں ایک جہنمی اتنا چوڑا ہوگا اتنا بڑا انچہ ہوگا عذاب بھی تو چکنا ہے یہ چھوٹے جسم کو کیا عذاب ہو بڑا بنائے جائے گا اور اس کو عذاب چکھائے جائے گا اس کے کانوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ایک ایک پہاڑ کے برابر تو ایک کان ہوں گے اس کے شکل بہت الگ ہوگی دوزخ میں جانے کی اب ایک بہت نفیس بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں کیا ہی عمدہ بات کہی مفسرین نے کہ آخر اس شکل میں کیوں نہیں ڈالا جا رہا ہے فرمایا گیا اس لیے کہ اللہ کے محبوب کی بھی یہی شکل ہے اور اللہ اپنے محبوب کے مثل شکل کو دوزخ میں ڈالنا نہیں چاہتا شکل بدل دی جائے گی لیکن میرے عزیزو ایک بات خلقت آدم کو ذکر کرنا ہے تو یہاں ایک چھوٹی سی بات ایولیشن کے متعلق بھی عرض کر دو ڈاروین ازم آپ کو پتا ہے ایک سائنٹسٹ ہے جس نے ایک تھیوری لوگوں کے سامنے پیش کی اور کچھ آنت بھاگتے ہیں آنکھ بند کر کے اقین کرتے ہیں کہ ہم بندر کے بچے ہیں ہاں ترقی کرتے کرتے اب یہ انسان ہو گئے ہیں اور اس پر ان کا آہستہ یقین ہے کہ پہلے جو تھے بندر تھے اور بندر سے پیدا ہو کر یہ پڑا ہوگا نا اپنے سائنس میں تاریخ میں ہسٹری میں کہیں تو پڑا ہوگا ڈاروین کا نظریہ ڈاروین کتنے سال پرانا ہے لیکن اس کے نظریہ کو آج پوری دنیا میں پھیلا دیا گیا یہ اور بات ہے کہ اس کا نظریہ ابھی باطل بھی قرار دیا بعض لوگوں نے اس کو انکار بھی کر دیا گیا ہے امریکہ کے بڑے بڑے سینئر اداروں کے اندر اس نظریہ کو باطل بھی قرار دیا جا رہا ہے لیکن آج ہمارے ملک میں بھی اور کئی جگہوں پر اس پر لوگ جمع ہوئے ہیں کہ نہیں بندر کی اولاد ہیں پہلی بات تو جواب یہ ہے کہ الحمدللہ ہم آدم کی اولاد ہیں ہم کس کی اولاد ہیں آدم علیہ السلام کی بندر والوں کو میں کہتا ہوں پوچھتا ہوں کہ ایک بار ایولیشن ہوا یعنی بندر تھا ان کا دادا اور اولاد جو ہے بڑھتے 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 انسانوں کی طرح ہو گئی تو یہ پروسس کنٹینیو کیوں نہیں ہو رہا ہے یعنی ایک ہی بار بندر سے انسان پیدا ہو گئے اب انسان سے گھوڑا کیوں نہیں پیدا ہو رہا ہے اب انسان سے کوئی کتہ بھی ہو جائے بات سمجھ میں آ رہی ہے اس تھیوری کو انہوں نے آج تک پیش نہیں کیا وہ بھی بغیر دیکھے بغیر دیکھے اس پر یقین کرتے ہیں یہ بات میں آپ کو اس لئے عرض کر رہا ہوں بڑے تمتراغ سے کچھ ایتھیسٹ بھی اس طرح کے سوالات کرتے ہیں ملہد لو ناستک لو جن کو دین دھرم سے کوئی تعلق نہیں لیکن سائنس ان کا خدا ہے سائنس کی ہر بات کو مانتے ہیں سائنس نے ان کو کہا ہے یا ایک سائنٹسٹ نے کہا ہے کہ بندر کی تھے پہلے تمہارے پروچ اور بڑھتے بڑھتے پھر یہ انسان کی شکل ہو گئی دم گائب ہو گئی یا پھر جیسے جیسے یہ ترقی آفتہ بندر ہیں ان کے نظریہ کی مطابق نہ انہوں نے یہ ہوتے ہوئے دیکھا ایولیشن ہوتے ہوئے دیکھا ہے بندر سے یہ ہوتے ہوئے دیکھا لیکن کسی کی بات مان رہے ہیں ان ظالموں سے میں یہ پوچھتا ہوں تم بھی آنکھ بند کر کے ایک سائنس دان کی بات کو مان لیتے ہو اور پھر ہم سے پوچھتے ہو کہ جنت اور دوزق کہاں ہے اور اللہ کہاں ہے ہم نے بھی محمد الرسول اللہ کی بات آنکھ بند کر کے تسلیم کی فرق کیا ہے ہمارے اوپر وہ بلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے مسلمانوں نے کچھ دیکھا نہیں جنت دیکھا نہیں دوزق دیکھا نہیں لیکن مان رہے ہیں تم نے کون سے تمہارے پروجوں کو دیکھا کے بندر تھے نہیں دیکھا لیکن مان رہے ہیں بہت سارے نظریہ ایسے ہیں ابھی آپ سے میں سوال کرتا ہوں دنیا سکوائر ہے یا گول ہے پرتوی زمین گول ہے سب مانتے ہیں کون کون جا کر دیکھا ہے دیکھا کوئی نہیں ہے لیکن مان رہے ہیں جنہوں نے دیکھا وہ سائنس دان لوگ ہیں یا انہوں نے سیٹلائٹ کے ذریعے سے مشاہدہ کیا اور دنیا کو یہ بتایا کہ زمین راؤنڈ ہے گول ہے اب اس کی بات پر یقین ہے اس کے آلے پر اس کی مشین پر یقین ہے باقی پریکٹیکلی دیکھنے کے لئے ابھی کچھ ہے نہیں ہمارے پاس کہاں جا کر دیکھیں گے کہ راؤنڈ ہے کہ سکوائر ہے کیسی ہے لیکن مان رہے ہیں آپ فرق اتنا ہی ہے وہ ظالم بھی آنکھ بند کر کے مانتے ہیں سائنس کی بات کو لیکن الحمدللہ ہم اس محمد رسول اللہ کی بات کو جب مانتے ہیں جو اللہ کا سب سے محبوب نبی ہے اور ایسی خبریں اس رسول نے ہمیں دی ہیں جو چودہ سو سال کے بعد وقوع پذیر ہو رہی ہیں تو کیوں ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو یقین نہ کریں میرے عزیز بہت ساری باتیں ہیں میں یہاں پر آپ کو رکھ کر کہ اسی لئے ارز کر رہا ہوں کہ بندر کی اولاد ہونا کبھی یہ ثابت نہیں کر سکتے ہم نے کسی سے پوچھا تھا تو کہتے ہیں ہڈیاں فلان فلان دونوں سیم سیم دکھتی ہیں اس لئے ارے مینڈک کی بھی سیم دکھتی ہیں آپ دیکھیں اور آپریشن کے لئے اکثر جو پریکٹیکل پریکٹیس کے لئے میڈیکل لیب وغرہ میں مینڈک کو استعمال کیا جاتا ہے چوہے کو استعمال کیا جاتا ہے تو کیا صرف دو پیر ہو جانا دو ہاتھ ہو جانا یا پھر ریڈ کی ہڈی ہونا یا سیم ہونے کی علامت ہے نہیں بلکہ انسان انسان ہی ہے انسان ہی سے پیدا ہوا ہے اور اس سے بھی انسان ہی پیدا ہوگا اس سے بھی انسان ہی پیدا ہوگا آپ اگر وہ تھیوری مانتے ہیں ویلیشن کی تھیوری جو کہتے ہیں کہ پہلے کچھ تھا ابھی کچھ اور ہے اور بعد میں کچھ اور ہو جائے گا اس کو ہم نہیں مانتے یہ اسلامی نظریہ نہیں ہے یہ اسلامی نظریہ نہیں ہے